پہلے دن سارے بلوچی بینپائیوں سے بلوچستان کی عوام سے انہوں نے معافی مانگی معافی مانگی فیڈریشن کی طرف سے پچھلی حکومتوں کی زیادتیوں کو کہ واقعی بلوچستان کے حقوق کو ماضی میں ہمیشہ پامال کیا گیا خود اکتر مینگل پھلاپ کے پاس آرکھ ہاں ہسپیٹل میں گیا میں نے کہا مجھے مریسٹر بننے کے بعد سب سے پہلے جو حکم آسلی زرداری صاحب نے دیا ہے کہ آپ جائیں ان سے ملیں اور انہیں کہنا ہے کہ جو بھی زیادتی ہوئی جو ہو گئی ہم آپ کو آج ہی چھوڑنا چاہتے ہیں تو جب میرے اکتر صاحب کو کہا کہ ہم کو ریلیز کرنے آئے ہوں انہیں کہا بلکل سو بسم اللہ میرا تھانکس کہیے گا آسل زرداری صاحب کو لیکن جب تک میرے ورکر نہیں چھوٹیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا میں واپس آیا ورکر کے لسٹری وہ آج بھی زندہ ہے اللہ ان کو زندگی دائے میں نے ورکرز کو بھی چھوڑا اکتر مینگل صاحب کو بھی چھوڑا میرا ان کے ساتھ ڈائریکٹ واسکہ ہوا میں ان سے خود بات کی مجھے پیزنٹ صاحب نے لنڈن بجوایا انہیں کہا ہر ویار صاحب پہ اس وقت مشکل وقت ہے ان کے خلاف کیسز ہوئے میں ہیں ہم نے ان سے ان کیسوں سے نکالنا ہے کر دیا برامدار بکتی بلکل ان کو جو دکھ پہنچا آپ نے دادا کا ظاہر ہے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا اور اسی چیز کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان سے بات کریں گے میں نے کسی دوست کو ڈال کے بیٹھ میں بات سنو کی میری ملاقات بھی تیار ہو گئی لیکن جب انہوں نے ایک ہمسایہ ملک میں سفر کیا انہوں نے زڑا دیا بلکل جھوٹ تھا کیونکہ ہم آج من سے بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی حدود براتے ہوئے نک کریں جو کہیں گے کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے دیگ مینہ پہلے جب میں اعلان کیا کہ سارے کیس ہم بڈراؤ کریں گے کچھ ہمارے بوست میڈیا میں کچھ وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ آگے پڑے انہوں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے کار کیسز بڈراؤ کریں گے آپ نے دیکھا کہ ہم نے سارے کیسز بڈراؤ کی موسیقا